اسلام علیکم ویورز کیسے آپ سب امید کرتی ہیں کہ سب چیک ہوں گے ہیریز سے ہوں گے تو آج میں آپ کے لئے بھنڈیوں کی ریسپی لے کہیں ہوں اس میں میں آج آپ کو ایک سیگرٹ چیز بتاؤں گی جس کی وجہ سے آپ کی جو بھنڈیاں ہوں گی وہ بہت جو کھٹی اور چڑ پٹا جو ہوتی ہے اس طرح کی بنیں گی تو چلیں ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں میں نے پہلے بھنڈیوں کو واش کر لیا تھا اچھی طرح ان کی ڈنڈیاں کاٹ کے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کیوبز میں میں نے کاٹ لی میں نے زیادہ بھری نہیں رکھی چھوٹے نارمال سائز میں میں نے پہلے بھنڈیوں کو رکھا ہے چھیک ہے اور یہ ڈیڑھ کلو بھنڈیاں تھی اور میں نے اس کے ٹو پارٹس میں اس کو فرائی کرنا ہے ایک دم میں نے ساری کراہی میں فرائی نہیں کیا میں نے ٹو پارٹس میں اس کو فرائی کیا ہے تاکہ اس کی جو لیس ہے وہ ختم ہو جائیں یہاں پہ میں نے گھی یوز کیا ہے میں نے یہاں پہ آئل یوز نہیں کیا گھی میں بھنڈیاں بہت اچھی بنتی ہیں تو آپ بھی گھی میں ضرور بنائیے گا تو یہاں پہ میں نے اپنی بھنڈیوں کو تقریباً دس سے بارہ میڈر فرائی کیا ہے ان کی لیس دے کے بالکل ختم ہو گئی ہے اور تھوڑا سا کلر چینج ہوئے لیکن زیادہ براؤن کلر نہیں کرنا کیونکہ اس سے جو بھنڈیوں کا کلر ہوں گے وہ بلیک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اپنی بھنڈیوں کو کلر کو فریش ہی رکھنا ہے گرین ہی بس ان کی لیس ہتم کرنی ہے ٹھیک ہے اور یہ بہت مزید یہ بنتی ہے اس میں یہ گرمیوں کی بھی بہت اچھی ریس پی ہے اور آج کل بھی تو آپ کو پتہ موسم بھی چینج ہو گیا لیکن یہ بھنڈیاں کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے یہ چھوٹے بڑے بڑے شوک سے کھاتے ہیں بچوں کو تو میں کہتی ہوں عادر ڈھانی چاہیے گرین سبزیاں کھانے کی ہم دھوری نہیں تو کم از کم آدھی روٹی کے ساتھ بچوں کو سبزیاں ضرور کھلانی چاہیے اس سے ان کی جو بونز پرابلم ہوتی ہے جو اندر ہارمونز پرابلم بچوں میں ہوتی ہیں یعنی بچوں میں بہت ادف ایک نس ہو جاتی ہے تو آج کل تو آپ کو پتہ ہے ہراکے بھی ایسی ہے باہر کے کھانے کھا 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 کے جو بچوں کا بیرا گرک ہوا ہوا ہے تو پلیز کوشش کیا کریں بچوں کو ایک ٹائم سبزی ضرور کھلایا کریں کم از کم آدھی ہی روٹی کیوں نہیں تو ہم اپنے ریسپی کی طرف چلتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے ایک کرائی اسی کرائی میں ہم نے تقریبا چار سے پانچ چمچ گھی کے لیے ہیں اور اس میں ہم نے تقریبا آدھا کلو سے کے قریب ہم نے پیاز لیا ہے آپ کو پتہ ہے بینڈیوں میں پیاز ہی اچھا لگتا ہے ہم نے پیاز کو براؤن نہیں کیا اس کو شیلو کلر ہی دیا ہے اس میں ہم نے تقریبا چار بڑھے ٹوماتر ایڈ کر کے تقریبا پانچ سے چھ ہری مرچیں لمبی لمبی ہی رکھی ہیں اس کو بری بری چوب نہیں کیا بس پریگ میں کٹ لگایا ہے اور اپنے مسالے ایڈ کریں گے نمک مرچ حلدی سوکہ دنیا زیرہ پوڈر اور ایک چمچ میں نے جو ہے اپنا چکن پوڈر ایڈ کیا ہے کیونکہ ہم چکن میں نہیں بنا رہے تو اس لئے ہم چکن پوڈر ایڈ کریں گے تاکہ اس کا جو فلیور ہے وہ اچھا سا ہو جائے ہم تین سے چار منٹ کی بنائیں کریں گے تاکہ ہماری جو مسالے وہ جلے نا اس کے لئے ہم دو گھن پانی ڈال کے دم لگا دیں گے یہاں پہ دیکھیں میں نے دم اون کے لئے تقریبا سات منٹ کا میں نے دم لگایا تھا اور یہ دیکھیں آل بھی میرا جو ہے اوپر آ گیا اور میرا مسالہ جو ہے وہ بھی گل چکا ہوا ہے زیادہ نہیں گلانا کیونکہ ہمیں پیاس کھرا کھرا اچھا لگتا ہے تو یہ سیگریٹ ہے میرا اس میں کیا کیا ہے میں نے دو چمچ سکر دنیا لیا ہے دو چمچ ہی میں نے واش کر کے جو ہے نار دانے کو موٹا موٹا کوٹ کے ڈالا ہے اس سے جو ہوتی ہے بندیوں کا ذائقہ بہت ہی مزے کا بن جاتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے اس سے آپ بائٹ لیں گے نار دانہ جب موں میں آتا ہے نا موٹا موٹا تو بہت مزے کا آتا ہے بہت اچھا فلیور کھٹا کھٹا سا آتا ہے اور یہاں پہ جو ہے ہم نے اپنی بندیاں کو ایڈ کر لے جو ہم نے فرائی کیا اور پلیز اپنے جو ہے نا آئل جو ہے ویسٹ نہ کیا کریں بہت مہنگی مہنگائی بہت زیادہ ہوگی اس لئے ہم بھرطنوں کو اچھی طرح صاف کیا کریں تو یہاں پہ جو ہے میں پرے پانس سے چھے امنٹ کے لیے بنائی کروں گی اس طریقے سے اور یہاں پہ میں نے جو ہے املی کا پانی ایڈ کیا ہے میں نے تو میں نے جب کھانا بلانا شروع کیا تھا تو میں نے پہلے ہی اپنی املیوں کو ایک سے ڈیٹ چمچ مینہ املی تھی اس کو میں نے پانی میں دو گھن پانی میں ڈال کے میں نے بھگو دیا تھا اس کو پھر میں نے جو ہے اچھی طرح جو ہے نچوڑ کے پانی نکال کے اس کو پھر میں نے پانی ڈال دیا یہاں پہ میں نے پھر سات سے آٹھ منٹ کا دم دی ہے اور یہاں پہ دیکھیں میرا آئل کیسے اوپر آ گیا ہوا ہے کیونکہ بندیاں بھی میں نے فرائی کی تھی اور میں نے پیاز میں بھی آئل ڈالا دو میں نے زیادہ آئل کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر سٹیپ میں یہاں پہ آئل ڈالتا ہے تو جب اینڈ میں جب آپ پاندس سے زیادہ مل کا دم دیں گے تو سارا آئل اوپر آ جائے گا تو یہ دیکھیں کتنی خوبصورت کلر لگ رہا ہے اور کتنا اچھی بندیاں لگ رہی ہیں تو آپ بھی ضرور اس طریقے سے ٹرائی کیجئے گا اور میں نے پ روٹیاں بھی بنا لی اور یہ ایک بائٹ سپیشل میرے ان ویورز کے لیے جو مجھے دھیر سارا پیار کرتے ہیں اور سیکنڈ بائٹ جو ہے میرے ان لوگوں کے لیے جو نئے نئے آئے ہیں میرے ویڈیوز پہ یا میرے چینل میں تو پلیس جانے سے پہلے میرے ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل ایکن کے بٹن کو دوبانہ نہ بولیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیوز میرے پیارے ویورز کے ساتھ شیئر ہوت ہوتی رہے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو نیکس ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گی اپنا کیا رکھئے گا اللہ حافظ